لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کے بلند و بالا درجات کس کے لئے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو وہ عمال نہ بتا دوں جس سے جنت میں تمہارا درجہ بلند ہو جائے صحابہ اکرام نے فرمایا ہاں اللہ یہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم پر جہالت کرے یعنی تمہارے مرتبے کی رعایت نہ کرے تکلیف دے باتیں کرے تم اسے برداشت کرو جو تم پر ظلم و زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو جو تم کو محروم رکھے تم اسے دو اللہ اکبر آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے انسان قابو نہیں کر پاتا کسی جاہل کی جہالت کا جواب دے پڑتا ہے اللہ اکبر اور جاہلوں سے تعارض کرنا چاہئے کیونکہ یہ جاہل جاہل ہے ہر دھرم ہے وہ اور بگڑ جائے گا پھر موقع دیکھ کر انسان سمجھا دے اسے لیکن اسی وقت ریائک کریں گے تو پھر اس کو وہ چیز اور بھڑکائے گی تو بہتر ہے کہ اس کو بندہ اگنور کرے کہ شریف اپنی شرافت سے ڈرا رزیل سمجھا کے مت سے ڈرا تو برداشت کرو پھر اس کی تعلیم ہو تربیت ہو تاکہ اللہ کرے وہ ہدایت پر آ جائے اور اگر وہ ایسی ہے تو ایسے لوگوں سے دور رہنا بہتر ہے اور جو ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو بدلہ لے سکتا ہے اور نہ لے اور معاف کرتے اصل میں بہدر وہی ہے آسان نہیں ہوتا نا جو محروم کرے اسے آپ دیں آسان نہیں ہوتا اس روایت کو ترغیب میں روایت کیا گیا ہے پیج نمبر 342 پر اسی طرح مقارن میں ابن ابی الدنیا پیج نمبر 31 پر ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت میں منخول ہے کہ اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ حاصل کرو پوچھا گیا وہ کس طرح تو آپ نے فرمایا جوڑ رکھو اس سے جو تم سے توڑ رکھے دو اسے جو تم کو نہ دے برداشت کرو اس سے جو تم پر جہالت کرے ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن روایت اور ہیں راوی اور ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیتے تو ہیں لیکن کبھی ناشکری یوں بھی کر دیتے ہیں کہ یار کیا ہمارا ہی کام ہے دیتے رہنا وہ تو کبھی کچھ دیتے ہی نہیں تم اپنا فرض نبھائے جاؤ وہ کیا کرتے ہیں ان کی پوچھ ان سے ہی ہوگی تم سے تمہاری پوچھ ہوگی تم اپنا فرض نبھائے جاؤ اور زیادہ امیدیں نہ رکھا گروہ لوگوں سے جو لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں پھر انہی کی آس ٹھوٹتی ہے امید اللہ سے رکھو وہ دے گا اور اس پہ بے سبرے نہ ہو اور لوگوں سے کہ امید نہ رکھو اپنا کام کرتے رہو بارہ علماء اس زمن میں یہ بیان کرتے ہیں کہ احادیث پاک میں جوڑ رکھنے اور تحمل و برداشت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے توڑ اور جوابی کاربائی کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے عناد ہوتا ہے پھر وہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے لیکن اگر انسان اپنے اندر ان اخلاق فاضلہ کو جمع کرے اور ان پر عمل درامت رکھے تو ایسے اخلاق سے پھر دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں اور آپس میں محبت اور ربط پیدا ہوتا ہے شرافت میں اضافہ ہوتا ہے معاشرے میں اچھی چیز جو ہے وہ ربط پکڑتی ہے اور کبھی کبھی سامنے والا شرمندہ ہو کے خود محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو توڑ پر جوڑ کرو ظلم پر تحمل کرو یہ اہلاللہ کی اعصاف ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اعصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ